ناظرین یہاں پوری دنیا میں صرف یہی کام اور یہی چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کس طرح کرونا سے لڑا جائے اس دوران پاکستان کے اندر بھی شہادتیں ہوئیں باہر ملکوں کے بھی لوگ کافی زیادہ جاں بھاک ہوئے کرونا کا شکائر ہو گئے بہت سارے دنیا کے سائنٹس صرف اسی چیز پر فوکس بنائی ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرونا کا علاج کر بائیں تو ناظرین اس تمام تر سٹرگل کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ کرونا کا علاج نکل آیا ہے یہ کرونا کی ویکسین کون سی ہوگی کن مریضوں کو لگے گی پاکستان کے لوگ جو اس مزی مرض میں مبتلا ہیں کتنے دن میں صحت یاب ہوں گے اور کس نے یہ تجویز دی ہے تمام کی تمام آج آپ کے ساتھ کہانی شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس نیوز ملتی رہیں ناظرین سب سے پہلے دنیا اس چیز میں لگی ہوئی تھی کہ کرونا وائرس کا علاج کیسے ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ کوئی سازش وغیرہ نہیں تھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سازش ہے اس وجہ سے کرونا وائرس کی ویکسینیشن تیار نہیں کی جا رہی تو دوستو ہم پہلے نمبر پر یہ کلیر کر دیں کسی قسم کی کوئی سازش نہیں پاکستان کے ڈاکٹر تاہر شمسی جو کے ماہرے خون ہیں انہوں نے علاج دریافت کر لیا ہے اور یہ علاج امریکہ کے اندر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر تاہر شمسی نے علاج دیا کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی کرونا وائرس سے مریض صحتیاب ہوئے ہیں ان کے خون سے پلازمہ لے کر انتہائی علیل جو اس بیماری سے بہت زیادہ بیمار ہیں ان کے خون میں انجیکٹ کروایا جائے گا اور اس طرح ان کو صحتیابی ہوگی آپ کو بتا دیں کہ یہ علاج جو ہے یہ پاکستان کے ڈاکٹر ڈاکٹر تاہر شمسی نے تجویز کیا ہے اور امریکہ کے ایف ڈی اے یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹیشن نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے 157 افراد کو کل یہ کسی ٹکنیک کے تحت دی گئی یہ میڈیسنز تھی کہ 157 افراد کو امریکہ نے جو صحتیاب کرونا سے پیشن تھے ان کے پلازمہ لے کر انتہائی علیل لوگوں کے جسموں کے اندر ٹرانسفر کیے گئے تو ان کی صحت میں کافی بہتری آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی تک کسی قسم کا اس حوالے سے رسپونس نہیں دیا یورپ کے تقریباً 22 سے 23 ملکوں نے اس تمام تر ٹکنیک جو کہ پاکستانی ڈاکٹر تاہر شمسی نے دی تھی اس پر عمل کر کے اپنے مریضوں کو صحتیاب کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر شمسی جو ہیں یہ خون کی جو ماہر ہیں بہت زیادہ ان کا نام ہے پورے ورلڈ میں تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی لیکن پاکستان کی سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک ڈاکٹر شمسی سے رابطہ کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں کتنا اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے کتنے پیسے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے مریضوں کو جلد از جلد صحتیاب کر سکیں ناظرین امریکہ نے اس تمام تر ٹکنیک کو کوویڈ 19 ویسلی سنڈ پلازما کا نام دیا ہے یہ پوری دنیا میں ڈاکٹر تاہر شمسی سے ہی رابطہ کر رہے ہیں ساری کی ساری دنیا کے کس طرح اس کو انجیٹ کروانا ہے ڈاکٹر تاہر شمسی نے تمام تر ڈاکٹر جو کہ امریکہ کے فزیشنز ہیں ان کو بتایا ہے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے کہ اتنی مقدار میں یہ دینا ہے اتنی مقدار میں نہیں دینا آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر تاہر شمسی کا کہنا ہے کہ ان کے جو نیچے ہیں تقریباً تیرہ مختلف قسم کے خون کے ڈپارٹمنٹ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں وہ صرف خون کی بماریاں کو ہی ٹیکل کرتے ہیں تو پاکستان کے ڈاکٹر تاہر شمسی نے یہ جو چیز بتائی ہے انتہائی کار آمد امریکہ کے اندر ہوئی ہے اور امریکہ کی کافی ریاستوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے اور جو حال ہی میں پیشنٹس کی طبیعت کافی بہتر ہوئی ہے تو دوستو اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر تاہر شمسی سے صرف ابھی سندھ گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو آئندہ دو روز کے اندر اس ٹکنیک سے فائدہ پہنچایا جائے گا ڈاکٹر تاہر شمسی کا مزید کہنا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ دوسرے صحبے میرے ساتھ رابطہ کریں تو میں تمام کے تمام ڈاکٹروں کو جو گورنمنٹ اسائن کرے گی گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی گورنمنٹ جن کو ٹاسک دے گی میں ان کو ٹرین کروں گا اور ٹریننگ دینے کے بعد صحت یاب ہونے والے اس موزی بماری سے ان کا پلازمہ ان پیشنٹ سے لیا جائے گا اور پھر انجیکٹ کیا جائے گا جو انتہائی علیل ہوں گے تو اس طرح تمام تر سیچویشن جائے گی آگے سندھ کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے اور بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر صحت یاب بھی ہو رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر تاہر شمسی نے یہ علاج دو ہفتے پہلے تجویز کیا تھا جب یہ بیماری پوری دنیا کو اپنے آپ میں لپیٹ رہی تھی پوری دنیا کے اندر تباہی بچا رہی تھی پورا اٹلی اس کے اندر تباہ ہو گیا پورا سپین اس کے اندر چلا گیا اس وقت ڈاکٹر تاہر شمسی نے اسے دوائی کی اسے علاج کی جو دریافت کی تھی اور امریکہ کے سائنٹس نے امریکہ کے فزیشن نے مکمل طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے ٹریننگ لی ڈاکٹر تاہر شمسی سے اور آج وہ علاج کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں ڈاکٹر تاہر شمسی کی اس لیول پر بات نہیں سنی گئی اس لیول کے اوپر ان کو جو مددگار ثابت نہیں ہوئی جس لیول پر امریکہ اور پوری دنیا نے ان کی بات کو سراہا ہے آپ کو بتا دیں کہ چائنہ کے عالی حکام جو فزیشن ہے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ڈاکٹر تاہر شمسی کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ علاج کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر اچھے طریقے سے اس کو implement کیا جائے ڈاکٹر تاہر شمسی جو کہ blood diseases کے دین ہے کراچی institute کے اندر وہ بلکل پور اعتماد ہیں کہ پاکستان اگر اس مشکل وقت میں میری مدد لینا چاہیں تو میں بلکل ہما وقت تیار ہوں ڈاکٹروں کو train کرنے کے لیے تیار ہوں مکمل طریقہ سمجھاؤں گا جس طرح میں نے باہر لوگ کو سمجھایا ہے انشاءاللہ پاکستان کو کامیابی ہوگی ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر تاہر شمسی کے بتائے ہوئے ہی طریقے پر چائنہ بھی عمل کر رہا ہے اور چائنہ کا یہ ماننا ہے کہ اس نے تقریبا ڈائیسو سے تین سو لوگوں کے اندر یہ سیم ٹکنیک ڈاکٹر شمسی کی بتائی ہوئی وہ انجیکٹ کی اور تقریبا چوبیس گھنٹے انتہائی نگداش کے اندر رکھنے کے بعد پیشنٹس کو ان کی تقریبا سے کافی سمل گئی تھی اور تقریبا 91 لوگ ان پیشنٹ میں سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں دوستو اگر بات کریں ہماری اپنی گورنمنٹ کا تو دو دن کا ٹائم مانگا ہے پاکستان کے مختلف ہیلتھ کے جو افیشلز ہیں پاکستان کی جو فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ ہے انہوں نے دو دن کا وقت مانگا ہے تاہر شمسی صاحب سے مکمل رابطے میں ہیں کہ دو دن کے بعد وہ علامیہ جاری کریں گے کہ آیا ہم تاہر شمسی کی بتائی ہوئی ٹکنیک سے فائدہ مند یا فائدہ لیں گے یا پھر نہیں لیں گے یا پھر کیا کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ پاکستان اور پوری دنیا میں کسی قسم کی کوئی امید کی کرن نہیں ہے صرف تاہر شمسی صاحب کے جو بتائے ہوئے اور دریافت کیے ہوئے علاج کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے تو امید یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ زفر مرزا صاحب جلد جلد فیصلہ کریں گے عمران خان کو پارشات مرتب کر کے دیں گے کہ اس طرح کا علاج پوری دنیا اس سے صحت یاب ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے ناظرین ڈاکٹر تاہر شمسی کا یہ کہنا ہے کہ پوری پاکستان کے اندر جتنے بھی حسبتال ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پلازمہ تو لگاتے ہی رہتے ہیں لیکن اس طریقہ کا تجربہ کرنا پورے پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک نیا اور دھکت امیز ہوگا لیکن وہ پور امید ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علاج کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں نہ ہی ہمارے پاکستان کے اندر اتنے وینٹی لیٹر موجود ہیں نہ ہی کوئی دیگر ایکوپمنٹ موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم مریضوں کو ٹریٹ کر سکیں صرف سندھ گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے ابھی تک اور سفارشات مرتب کر کے انہوں نے وزیرعالہ سندھ کو بیج دی ہیں دو دن کے اندر یہ کام سندھ کے اندر چل جائے گی دوستو اگر بات کریں ڈاکٹر اتاور رحمان جو کہ پاکستان کی ٹاسپورس کے چیئرمین ہیں پاکستان کرونا کو جڈیل کر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر تاہر شمسی کے بتائے ہوئے علاج کے اوپر جو کمنٹ دیا ہے وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلکل اس کے اندر صلیت موجود ہے یہ جو تاہر شمسی صاحب نے طریقہ تجویز کیا ہے ٹرائل سے پاس نہ ہو جائیں جب کلینیکل ٹیسٹ سے پاس ہوگا کلینیکل ٹرائل کیس سے پاس ہوگا تو تب ہی جا کر ہم مریضوں کو تجویز کریں گے اس کا علاج ادروائز اس کے علاوہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم نے اسی طرح ویٹ کرنا ہے تو پھر مسئلے مسائل بہت زیادہ خراب ہوں گے حالات زیادہ خراب ہوں گے پاکستان کے پاس اتنے ایکویپنٹ نہیں ہیں ہم کیوں نہیں کام کر سکے ڈاکٹر تاہر شمسی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چائنہ سے ان پیشنٹس کا پلازمہ پاکستان کے اندر مگوا لینا چاہیے جو اس مرض سے اس موزی مرض کو شکست دے چکے ہیں اور پھر ان کا پلازمہ جو ہے پاکستان کے اندر موجود پیشنٹ کے اوپر لگایا جائے لیکن آپ کو بتا دیں کہ چائنہ سے جب پلازمہ پاکستان کے اندر آئے گا اس وقت تک تو ایک ڈیڑھ ہفتہ لگ جائے گا کیا وہ شیلف کے اوپر نہیں پڑا پلازمہ کے جلد از جلد انہوں نے پاکستان کی سپارشات چین کے پاس جائیں گی تو وہ پاکستان کو واپس کر دیں گے ایسی بات نہیں چائنہ نے وہ پیشنٹ بی اے کٹھے کرنے ہیں ان سے پھر پلازمہ لینا ہے پھر پاکستان کے اندر انہوں نے بیجنا ہے تو اس کے لیے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ سکتا ہے پاکستان کے اندر تقریباً بیج سے بائیس ایسے پیشنٹ ہے جن کو صحتیابی ہو گئی ہے اگر ہم ان کا لے سکے ہیں پلازمہ جلد از جلد تو یہ کافی فائدے مند ہوگا ناظرین اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر شمسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے امید یہ کہی جا رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر ڈیڑھ سو سے دو سو مریض آئی سی ایو کا رکرنے والے ہیں پاکستان کے پاس اتنے آئی سی ایو نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان ان مریضوں کا اچھے طریقے سے علاج کر سکے ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے ہم ان مریضوں کو دوبارہ بلائیں جو صحتیاب ہو چکے ہیں جن کو صحت ملی ہے ان کے جسموں سے پلازمہ لیں کون لے کر پلازمہ ایکسٹریکٹ کر کے دوسرے پیشنٹ میں لگائے تاکہ وہ جلدہ جلد صحتیاب ہو جب تک ہمارے پاس یہ ٹریجیکٹری ڈبل ہو تو ہمارے پاس اتنے پیشنٹ ضرور ہوں اور ہمارا کام بھی چلتا جائے کہ ہم ان پیشنٹس کو وہ والی چیز لگا سکیں وہ پلازمہ لگا سکیں تو یہ تھی کہانی دوستو کس طرح پوری دنیا نے ڈاکٹر تائر شمسی کی بتائی ہوئی بات سے استفادہ حاصل کر رہی ہے ایک ہم ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہے ان کا کہنا ہے کہ اگر پورا پاکستان میری اس بات پر عمل کرے تو میں ہنڈرٹ پرسٹ چور ہوں کہ کرونا وائرس کے لوگ سے اتیاب ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر کوئی بندہ اتنی بڑی شوٹی دے رہا ہے باہر ممالک کے لوگوں کو سکھا بھی رہا ہے تو کیوں نہ پاکستان کو جلد جلد فیصلہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر تائر شمسی کی بات پر عمل کرنا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے دنیا کے اندر جو ہیروز ہیں ہرنٹ لائن پر آئے ہیں جنہوں نے اپنی فیملیز میمبر چھوڑ کر صرف کرونا کو لڑ رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پوری دنیا کے اندر ان کو خراج تحسین پیش کرنا یہ پاکستان اور پوری دنیا کے ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے ہیں گلگت بلدستان کا ایک ڈاکٹر ڈاکٹر اسامہ ریاض تھی جن کے شہادت ہوئی پچھلے اتوار کو ان کی بھی بڑی خدمات ہے پوری پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی خود ان کی کسی قسم کی انہوں نے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی اور اسی طرح پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں ہمیں سب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے ہمیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے جو پاکستان کی کیوٹی کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے باہر سڑکوں پر پیرا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا ہے اور دوا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کو اور پوری دنیا کو اس بیماری سے محفوظ فرما جو بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات جو بھی ہمارے سائنٹس اس کام کو لگے ہوئے ہیں وہ اس کام کو جلد جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں اور کرونا کی ویکسین جلد جلد تیار کی جائے یا کوئی ایسا سباب پیدا فرما جس سے یہ کرونا خود با خود تباہ و برباد ہو جائے